بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام انہوں کے ایسپیکٹیو ویورز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک ایشیو جو ہے بہت سے بچے میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کورس کورڈ وہ جو سپلی والا ہے وہی سیلیکٹ کر کے چلان پی کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے سمسٹر کا چلان بھرنے میں ایشیو کا سامنا آ رہا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب یہاں پر یہ ایک بچے کا میں نے انفرمیشن ہائیڈ کیا ٹھیک ہے یہاں پر اس سمسٹر کے جو ایک سبجیکٹ ہے نوے بارہ کا اس نے سپلی والا چلان پی کر دی ہے تین ہزار پچاس کا ٹھیک ہے ایک سو پچاس کا اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ یار میں دوسرا چلان جنریٹ کروں گا اور اس کو میں پی کروں گا لیکن اس نے مسٹیک یہ ہی کی کہ اس نے جو ہے یہ بی ایس اردو کا ہے تو اس نے یہ ہی ایک چلان جسٹ پی کر دیا تو پیٹا یاد رکھئے گا آپ سب کہ اگر آپ سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے پہلا کام تو آپ نے جو ایڈ سمسٹر کا آپشن استعمال کرو گے سپلی کے پیپر کے لیے تو اس میں آپ نے اگلے سمسٹر کے کورس کورڈ بھی شامل کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد آپ نے فیس پی کرنی ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ جسٹ ایک بکہ آپ فیس پی کر دو اب اگر اس بچے سے یہ غلطی ہو بھی چکی ہے تو اس کا ازالہ کس طریقے سے کیا جائے اس کا بھی یونیورسٹی نے حال آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے آ جانا ہے ڈاؤنلوڈ کے سیکشن پر ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ریڈ ناؤ پر یہاں پر اب یہاں پر آپ نے ایک اپلیکیشن ڈھونڈنی ہے جو کہ لکھا ہوگا ایڈ کورس کورڈ ٹھیک ہے ایڈ کورس کورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سمسٹر کا چلان بھرو اب یہ اس بچوں کے لیے نہیں ہوگا جو بچے جو ہے ایک بھی سمسٹر کا داکھلہ نہ بھر سکیں اچھا یہاں پر انہوں نے پروگرام لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے اس کے بعد کورس کورڈ جن میں داکھلہ مطلوب ہے اپنا داکھلے کے آپ نے کورس کورڈ یہاں پر لکھنا ہے مثال کے طور پر اس دفعہ اس کے چھے سمسٹر کے کورس کورڈ رہ گئے تھے تو چھے کتابیں یہاں پر لکھے گا سمسٹر لکھے گا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھے گا نام ولدیہ شناختہ کار نمبر ڈاک کا ایڈرس اور یہ یہ جو ہے نا یہ سارے اپنے یہاں پر فل کرنے کے بعد اب کورس ایکڈیمک کلینڈر موجود سرگرمی اور سٹیڈی پیریئر شروع ہونے سے پہلے ہوگا اضافی فیس کا چلان پورٹل پر مائی فیننیشل سے پرنٹ کر کے اپنے پاس جمع کروا کے اپنے پاس محفوظ رکھیں یونیورسٹی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے یہ دستگت کریں گے اور ریجنل آفیس میں یہ اپلیکیشن جمع کروائیں گے ادر وائز اگر ریجنل آفیس نہیں کروا سکتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ ایک میل آئی ڈی بھی پروائیڈ کر دوں گا یہ ایڈمیشن سل کی میل آئی ڈی ہے وہاں پر آپ میل کر دو گے تو انشاءاللہ آپ کے کورس کورٹ شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے می فیننس پر کلک کر کے اکاؤنٹ انفو پر جاؤ گے تو آپ کے جو ہے وہ چلان اس میں جنریٹ ہو جگا اس میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگ سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ سبر سے آرام سے تحمل سے کام لوگے اچھا ایک میں آپ سب کو ایک چیز کہوں گا کہ اس کو آپ کوریئر کر دو ریجنل آفیس ٹھیک ہے اس کو اپنے پاس پروف رکھ لو اور ریجنل آفیس جو آپ کوریئر کر رہے ہو تو اس کو جو آپ نے اپنے پاس ضرور سنبھال کے رکھنے ہیں بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے قریب ترین ہے تو آپ نے اس کو آہ قریب ترین ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا سکرین شاٹ جو ہے نا آپ نے اپنے پاس آہ سیو رکھنا ہے ٹھیک ہے آہ انشاءاللہ امید یہ یہ ہے کہ آپ کے کورس کورس شامل ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آہ اگر شامل نہیں ہوتے اور آپ مجھے میل کرنا جاتے اور میری ہلٹ لینے چاہتے ہو تو آپ مجھے میل کر دو انشاءاللہ میرے سے جو ہلپ ہوگی میں کروں گا سر ایڈمیشن لینا ہے اپنا نمبر سینڈ کر دیں بھائی جی مجھے میل کر دو صرف ہی آہ میں اس دفعہ ایڈمیشن بچوں کے کروا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے بچوں نے میرے سے کنٹیک کیا کہ سر ہمیں بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ لوگوں کے پیسے لے کے حرام کھانے کے لیے ان سے پیسے لے لیا ایڈمیشن کے نہ ان کا ایڈمیشن کیا نہ ان کی فیر سمیٹ کی اور بہت سے بچوں کو جو دور دراز گاؤں میں ہیں یا شہر میں بھی ہیں تو ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں ہے تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ اس دفعہ ایڈمیشن کا کام بھی میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے کہو گے اگر کسی بچے کو ایڈمیشن کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے جیسے ابھی میں نے کوٹس کوڈ والا ایشو ڈسکس کی ہے تو براہ مربانی میری ایمیل آئی ڈی نوٹ کر لیں ای ای او یو انفو ایڈ ریٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس پر کونٹیک کریں انشاءاللہ یا میرا فیس بک پیج بھی ہے آپ کے پاس تو اس پر کونٹیک کریں جو میں آپ کا ایڈمیشن آپ کا ایڈمیشن میں خود کر دوں گا گوڈ ویڈیو سر بٹ می کوشن ہے سیل رائز کہ بی اے کرنا ہے تو وہ ٹو یئر کا ہے تو بی ایڈ بی اے ٹو پائنٹ فائیوئر اس کا کیا مطلب ہے اچھا بی اے ٹو پائنٹ فائیوئر جو ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بی اے جسٹ ایک ہی ہے ٹو پائنٹ فائیوئر سم ٹائم آپ کی اگر سبجیکٹ کوئی رہ جاتا ہے تو آپ کو زر کرنا پڑ سکتا ہے اب بی اے جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے بی اے کی جگہ اے ڈی پی ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ٹھیک ہے آہ تو دونوں میں ڈیفرنس جو ہے نا وہ ٹو یئر بی اے ڈگری پروگرام دو سال کا ہی ہے لیکن ریزلٹ آنے میں دو مہینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد السلام علیکم علیکم السلام سر میں نے اردو میں اپلائے کرنے رہی ہوں آخری مراحل میں جب کھو ڈاکومنٹ کی تصویر اپلوڈ ہوتی ہے وہاں پر ایک اپشن اے ڈی ایس کا آ رہا ہے جبکہ میری میٹرک اسوسیٹ ڈگری کے ساتھ ہے اچھا اس میں ایک بچے کو میں سب ہی کو یہ چیز بتاتا جاؤں سٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ سے ایکسٹر انفرمیشن مانگی جا رہی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ لازمی ہے ٹھیک ہے سم ٹائم اگر بچوں کے بعد دو میسل نہیں ہے تو نو آر لیویٹ بلینک آپ اس کو چھوڑ دو اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں سوری کہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے جس کا سٹار منہ ہوگا نا وہ آپ نے فیل کرنا ہے بس باقیوں کو چھوڑ دو اچھا سر بی اے کی ڈگری کے لیے اے اے او ٹو پائنٹ فائیو یئر میں ہوتی ہے یا ٹو یئر میں بی اے ٹو پائنٹ فائیو یئر نہیں ہے بی اے ٹو یئر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سر بی اے کے اسائیمنٹ اور دونہ اسائیمنٹ کی ڈیٹ ایک ساتھ ٹیچر ہاں بی اے والے کر سکتے ہیں ایم ایم ایسی والے نہیں کر سکتے ہیں سب غلط گائیڈ کیا اچھا چلو ٹھیک ہے یار آپ بتا دو کیا غلط گائیڈ کیا اصل میں اگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے سم ٹیم میں نے غلط گائیڈ کیا ہے تو کینلی مجھے نا کمنٹ کیا کرو کہ سر یہ سٹیٹمنٹ آپ نے غلط کہی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ دوسروں کو بھی پتا چلے دوسروں کو میں جو ہے وہ کریکٹ کر سکوں اور ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں تو میں آپ کو پروف دے سکوں یہ پیر نہیں ہے جی جیسے ہم فی کے ساتھ دیں ری اپیر کی اپشن ہے فی کے ساتھ اب دے سکتے ہو آپ نے ایک سنال پہلے مجھے کمنٹ کی تھی سوری اب میں ریپلائی دے رہا ہوں اب آپ ری اپیر کر سکتے ہو اپنے خیال رکھے گا سبکرائی بھی کر دیجئے گا اور ان تک ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا جن کو ایشیو فیز کرنا پڑ رہا ہے اپنا خیال رکھے گا take care موسیقی